میں نے ساری زندگی اس لڑکی کو بچی ہی سمجھا تھا لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر سکتی ہے میں تو بچی سمجھ کر اسے اپنے کمرے میں سلانے کی غلطی کی تھی لیکن رات کو جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کم عمری میں بھی اس میں اتنی انعابیہ سے میرا رشتہ بہت پرانا تھا یوں سمجھ لیں کہ جب وہ پیدا ہوئی تو میری ہی گود میں آئی تھی انعابیہ میرے دوست کی بیٹی تھی میں اس وقت 18-19 سال کا ہوں گا اور میرا دوست 20-21 سال کا تھا کم عمری میں ہی اس کی شادی ہوئی تھی ہم دونوں کے گھر بھی برابر میں ہی تھے عویس میرا بہترین دوست تھا اسے اپنی کزن سے محبت ہو گئی تھی اس لیے کم عمری میں ہی اس کی شادی اپنی کزن سے ہو گئی فاطمہ بھابی بھی بہت پیاری اور سلجی ہوئی لڑکی تھی عویس اور فاطمہ تقریبا ہم عمر تھے میری عویس کے ساتھ ساتھ فاطمہ سے بھی اچھی سلام دعا ہو چکی تھی وہ مجھے بلکل چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھتی تھی میں بھی اس کی بہت عزت کرتا تھا میں اپنے والدین کا اکلوتا تھا اس لیے میرے زیادہ طرف وقت فاطمہ اور عویس کے ساتھ ہی گزرتا تھا عویس کے والدین اس کے بڑے بھائی کے پاس بیرون ملک میں عویس کی شادی کے بعد جا چکے تھے میرے والد حیات نہ تھے بس والدہ تھی میرے بابا کی اچھی خاصی جائدات تھی جس کا کرایا ہمیں آتا تھا تو ہم ماں بیٹا اچھی زندگی گزار رہے تھے میں ان دنوں کالج کے آخری سال میں تھا جب عویس کی شادی ہوئی تھی اب اس نے اپنے والدین کا بزنس سنبھال رکھا تھا مجھ سے بس چار پانچ سال ہی بڑا ہوگا لیکن ہم میں بے تکلفی اور دوستی بہت زیادہ تھی وقت بہت اچھا گزر رہا تھا لیکن جب فاطمہ بھابی امید سے ہوئی تو ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی عویس بے حد خوش تھا خوش تو میں بھی بہت تھا کیونکہ پھر میرا اپنا کوئی دوسرا بہن بھائی تو تھا نہیں اور عویس کو میں بھائیوں کی طرح ہی سمجھتا تھا سوچا تھا کہ جب اس کے گھر میں بچہ ہوگا تو میں اس کا چاچو بن جاؤں گا چلو مجھے ایک اور رشتہ مل جائے گا لیکن جیسے ہی ڈیلیوری کا وقت آیا فاطمہ بھابی کی یہ حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے واپس آئے تو بے حد اداس تھے عویس اس سے پوچھنے لگا کہ اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا ہے وہ کہنے لگے کہ آپ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے عویس یہ سن کر بہت خوش ہوا لیکن دوسری خبر جو اسے ڈاکٹر نے سنائی وہ سن کر تو اس کے ہوش ہڑ گئے تھے ڈاکٹر کہنے لگی کہ وہ فاطمہ کو نہیں بچا سکے یہ سن کر تو وہ جیسے پاگل سا ہو گیا تھا روہے جا رہا تھا کہنے لگا مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے یہ بات تو میرے لیے بھی کسی صدمے سے کم نہ تھی لیکن عویس کی تو جیسے دنیا اجڑ گئی پہلی بار میں نے اسے یوں پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا تھا کچھ ہی دیر بعد نرس ایک معصوم سی چھوٹی سی بچی کو لے آئی اس نے عویس کو پکڑانا چاہا لیکن اس نے بڑے برے طریقے سے اسے دور کیا کہنے لگا لے جاؤ اس کو اس کی وجہ سے مجھ سے میری فاطمہ چھن گئی مجھ سے میری محبت چھن گئی میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا کاش فاطمہ کی جگہ یہ مر جاتی یہ سن کر میں نے عویس کو سمجھانا چاہا کہ ٹھیک ہے فاطمہ بھابی کا صدمہ بہت بڑا ہے لیکن تمہاری بچی کا اس میں کوئی کسور نہیں ہے اس نے بھی تو دنیا میں آتے ہی اپنی والدہ کو کھویا ہے کہنے لگا نہیں اس نے مار ڈالا ہے میری فاطمہ کو اس وقت عویس جس حالت میں تھا میں نے زیادہ بحث نہیں کی تھی بہرحال میں نے اس چھوٹی سی بچی کو اپنی گود میں لے لیا میں اس کو سنبھالتے ہوئے گھر لے گیا ایمبولنس میں فاطمہ کی میت بھی گھر آ چکی تھی میں نے وہ بچی اپنے والدہ کے حوالے کی وہ بھی بڑی پریشان تھی کیونکہ وہ عویس سے بھی ویسی ہی محبت کرتی تھی جیسی کہ مجھ سے اب عویس کی بہت بری حالت تھی میں تو اسے سنبھالتے سنبھالتے تھگ گیا تھا اس کے والدین وہاں سے آنے ہی پا رہے تھے بڑا بھائی بھی بہت کوشش کر چکا تھا لیکن اسے ٹکٹ نہیں مل رہی تھی ایک ہفتہ ہو چکا تھا لیکن نہ تو وہ ٹھیک سے کچھ کھا رہا تھا نہ پی رہا تھا اپنی بچی کو تو اس نے دوبارہ ایک نظر دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن کہتا کہ نہیں اسے میں اپنے ساتھ بلکل نہیں رکھوں گا نہ ہی میں اسے پالوں گا بلکہ میں سوچ رہا ہوں اسے یتیم کھانے میں پھینک دوں اس کی وجہ سے میری محبت میری فاطمہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے پتہ نہیں کیوں وہ سارا قصور اس چھوٹی سی بچی کو دے رہا تھا جو بلکل معصوم گڑیا جیسی تھی اس کا کوئی قصور نہیں تھا اس نے تو ماں کا لمس چھو کر بھی نہیں دیکھا تھا بہرحال ایک مہینہ لگا تھا عویس کو سنبھلتے ہوئے پھر اس کے والدین کا یہ اسرار تھا کہ وہ بھی اٹلی آ جائے کیونکہ وہاں تو اب کوئی بھی نہیں رہا تھا عویس بھی یہ سوچ چکا تھا کہ ہمیشہ کے لیے اٹلی چلا جائے گا میری والدہ کا اس کی بیٹی سے دل لگ گیا تھا جب اس کے اٹلی جانے کی ساری تیاری ہو گئی تو میری والدہ اس سے ملنے لگی کہنا لگی تمہاری بیٹی مجھے بعد میں بہت یاد آئے گی کہنا لگا یہ میری بیٹی نہیں ہے میں اسے یتیم خانے چھوڑ کر پھر اٹلی جاؤں گا اس منحوس لڑکی کو میں اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا یہ سن کر میری والدہ اسے سمجھانے لگی کہ یہ ناشکری ہے تم کیوں اپنی بچی کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہو کہنے لگا میں اسے نہیں رکھوں گا نہ میں اسے اٹلی لے کر جاؤں گا یہ سن کر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اسے میں رکھ لیتا ہوں میں اسے پال لوں گا میری ماں اسے پال لیں گی لیکن یہ بچی یتیم خانے میں نہیں پھلے گی وہ کہنے لگا تمہاری مرضی ہے عویس جا چکا تھا میری اممہ کہنے لگی کہ ڈیڑھ مہینے کی ہو گئی ہے بچی لیکن ابھی تک اس کا کوئی نام نہیں رکھا عویس نے بھی کچھ نہیں بتایا میں نے کہا اممہ اب یہ میری ہے عویس کی نہیں میں نے اس کا نام انابیا رکھا میں اس کا بہت خیال رکھتا تھا رات کو وہ میری والدہ کے پاس سوتی تھی آہستہ آہستہ اپنی والدہ کے ساتھ رہ کر میں نے اسے فیڈر پلانا بھی سیکھ لیا تھا کبھی میری والدہ تھک جاتی تو میں اسے سلانے لگتا میری والدہ بلڈ پریشر کی مریضہ تھی اس لیے رات کو نیند کی گولی کھا کر سوتی تھی اور انابیا رات بھر نہیں سوتی تھی اس لیے میری ڈیوٹی لگ جاتی تھی میں رات بھر انابیا کو اٹھائے پھرتا رہتا میری آنکھیں نیند سے چور ہوتی تھی لیکن وہ تو سونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی جب تک وہ سوتی تھی تب تک فجر کی ازانہ شروع ہو جاتی تھی میں اس کا باپ نہیں تھا میرا اس سے کوئی رشتہ بھی نہیں تھا لیکن میں اس کی خاطر راتوں کو جاگ رہا تھا میرا نام فرہاد تھا اور امی مجھے فادی فادی کہتی تھی وقت گزرنے لگا چلنے پھرنے لگی تھی ٹوٹے پھوٹے لفظ بھی بولنے لگی تھی اس دن میری خوشی کی انتہا نہیں رہی جب پہلی بار اس نے مجھے تادی بولا تھا اس کی توتلی زبان اور میٹھا سا انداز مجھے اس پر بے تہاشا پیار آیا تھا میں نے اسے پکڑ کر بہت پیار کیا تھا وہ پانچ سال کی تھی جب میں نے نوکری شروع کرتی تھی اور میری نوکری ایک اچھی فرم میں لگی تھی تنخواہ بھی اچھی تھی میری والدہ کہنے لگی کہ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے اممہ کی بات سن کر میں نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا میں نے کہا اممہ ابھی انابیا تھوڑی بڑی ہو جائے پھر کر لوں گا میری والدہ کہنے لگی کہ پاگل ہو گئے ہو انابیا کیا بڑے ہونے سے تمہاری شادی کا کیا تعلق ہے میں نے کہا کہ لیکن انابیا سے میرا بہت گہرا تعلق ہے میں اس کے لیے سب کچھ ہوں میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی آئے اور انابیا کی ذمہ داری سنبھالنے پر ناک مو چڑھاتی رہے بس وہ تھوڑی بڑی ہو جائے اپنا آپ سنبھالنے لگے تو شادی بھی کر لوں گا میری والدہ کہنے لگی وہ کونسا تمہاری سگی بیٹی ہے میں نے کہا لیکن آپ جانتی ہیں میں اس کے لیے سب کچھ ہوں کہنے لگی میں اب بیمار رہنے لگی ہوں اس گھر کو ایک عورت کی ضرورت ہے جو تمہیں بھی سنبھال سکے اور انابیا کو بھی ضروری تو نہیں ہے کہ جیسا تم سوچتے ہو ویسا ہی ہو کوئی اچھی لڑکی بھی تو آ سکتی ہے میں نے کہا اماں میں رسک نہیں لینا جاتا میری ذمہ داری ہے جب تک یہ چودہ پندرہ برس کی نہیں ہو جاتی میں شادی نہیں کروں گا میرے شادی ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میری اپنی اولاد ہو جائے میری توجہ بڑھ جائے گی اپنی بیوی بچوں میں پڑھ کر میں انابیا کو فراموش نہیں کر سکتا میری والدہ میری اس بات پر اتفاق نہیں کرتی تھی انہوں نے مجھے بہت کہا کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے لیکن میں نے نہیں کی میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے میری والدہ کا انتقال ہو گیا یہ سب کچھ بہت اچانک سے ہوا تھا انا اس وقت سات برس کی تھی میرے لیے صدمہ بہت بڑا تھا کیونکہ میری والدہ میرے لیے سب کچھ تھی میرے ساتھ انابیا بھی بہت رو رہی تھی امہ امہ کہہ کر میری والدہ کو ہلا جلا رہی تھی بہرحال جب سے میری والدہ کا انتقال ہوا تھا میں کچھ پریشان ہو کر رہ گیا تھا کیونکہ انابیا کی پوری ذمہ داری مجھ پر آ چکی تھی مجھے آفس جانا ہوتا تھا لیکن میں جا نہیں سکتا تھا کیونکہ انابیا کو اکیلا چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں تھا ایک ملازمہ وقتی طور پر کام کے لیے آتی تھی میں نے اسی کو شام تک کے لیے گھر پر رکھ لیا کہ جب تک انابیا گھر پر ہو تو وہ گھر سے نہ جائے جیسے جیسے وقت گزرنے لگا انابیا مجھ پر حق جمانے لگی میں گھر آتا تو ملازمہ کے پاس انابیا کی شکہیتوں کی لسٹ پر ہی ہوتی کہنے لگتی مالک یہ کھانا نہیں کھاتی میں نے کہا کیوں انابیا کھانا کیوں نہیں کھاتی وہ کہنے لگتی آپ کیا ہاتھ سے کھاؤں گی فادی میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہنے لگی پہلے امہ کھلاتی تھی یا آپ کھلاتے تھے اب امہ نہیں ہے تو مجھے آپ کیا ہاتھ سے کھانا کھانا ہے دراصل رات کا کھانا وہ میرے ہی ہاتھ سے کھاتی تھی اور دوپہر کو میری امہ اسے کھلاتی تھی یہ کہہ کر موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے میرے ساتھ لگ کر رونے لگی میں اس کو سر کو سہلا کر تسلی دینے لگا صبح میں آفیس کے لیے تیار ہو رہا تھا تو میرے کمرے میں بلا اجازت دروازہ کھول کر اندر آ جاتی ہاتھ میں کنگا لیے کھلے بالوں کے ساتھ میرے سامنے کھڑی ہو جاتی کہنے لگی فادی میری دو چھٹیاں بنا دونا پہلے تو امہ بناتی تھی مجھے نہیں بنانے آتی میں نے گہرا سانس لیا اور اس کی دونوں چھٹیاں بنا دی میں نے کہا دیکھو انا اب آپ بڑی ہو رہی ہو تمہیں اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کرنے چاہئے امہ کی انتقال کو دو سال بیٹھ گئے تھے وہ نو سال کی ہو گئی تھی لیکن اس کا بچپنا ہی ختم نہیں ہوتا تھا ابھی بھی میرے ہاتھ سے کھانا کھاتی تھی کپڑے میری پسند کے پہنتی تھی میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی علماری کے پاس مجھے لے جاتی کہتی فادی بتائے میں کون سے کپڑے پہنو میرے سکول میں فنکشن ہے میرے بغیر تو جیسے اس کی ہر تیاری ادھوری تھی میں ہی اس کے کپڑے سلیکٹ کرتا تھا کپڑے پہن کر مجھ سے پوچھتی تھی کہ وہ کیسی لگ رہی ہے بہت خوبصورت اور پیاری تھی وقت آگے بڑھتا گیا لیکن انابیا ویسی کی ویسی ہی تھی پندرہ سال کی ہو گئی تھی آج اس کی سال گرا تھی میں خوبصورت تحفہ لے کر گیا تھا جانتا تھا کہ وہ میری منتظر ہوگی اس لیے کیک لیا باربی ڈال لی کھلونے لیے اور گھر آ گیا اس نے اپنی پوری دوستوں کو بھی بلایا ہوا تھا کمرے کو اس نے اچھے سے سجایا ہوا تھا خود بھی نیٹ کی خوبصورت فروک میں باربی ڈال لگ رہی تھی مجھے دیکھ کر تو خوشی سے پاگل ہونے لگی بھاگ کر میرے پاس آئی کہنے لگی فادی آپ کو سب کچھ یاد تھا آپ کو پتہ تھا میری بڑھتے ہیں میں نے کہا میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ آج میری گڑیا کی برڈ ہے وہ بہت خوش تھی اس نے کیک کٹا سب سے پہلے مجھے کھلایا میرے تحفے بھی بڑی شوق سے دیکھ رہے تھی اس کا پورا کمرہ کھلونوں سے بھرا ہوا تھا میں بس کیک کٹنے تک ہی اس کے ساتھ تھا میں نے سوچا کہ اس کی دوستیں ہیں ان کے ساتھ انجوائے کریں اس لیے میں اپنے کمرے میں آ گیا انابیا کے بارے میں سوچنے لگا مجھے عویس پر بڑا افسوس ہوتا تھا وہ پندرہ سال کی ہو گئی تھی اور عویس نے تو کبھی اس کی سالگیرہ پر بھی فون نہیں کیا تھا عویس نے وہاں جا کر شادی کر لی تھی اس کے دو بچے بھی تھے اگر فاطمہ بھابی سے اسے اتنی ہی محبت تھی تو پھر کیوں کسی کو اپنے زندگی میں شامل کیا انابیا جانتی تھی کہ میں اس کا سگا باپ نہیں ہوں میں نہیں جانتا کہ وہ کیوں اپنے سگے باپ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی شاید میں نے شروع سے ہی اسے یہ بتایا تھا کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا والد کو مجبوراں جانا پڑا کچھے ذہن میں میری والدہ نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی وہ پہلے پہلے سوال بھی کرتی تھی کہ اس کے بابا کہاں ہے کیا وہ بھی اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں میں کہتا کہ نہیں دوسرے ملک میں ہیں ایک بار میں نے عویس کو کال بھی کی تھی اسے کہا کہ وہ انابیا سے بات کر رہے لیکن وہ کہنے لگا کہ مجھے نہیں کرنی ہے بات میں اپنے پرانے زخم ادھیڑنا نہیں چاہتا اس کی آواز سنوں گا تو مجھے فاطمہ یاد آئے گی میں نے کہا زندگی آگے بڑھ گئی ہے تم بھی آگے بڑھ چکے ہو شادی کر چکے ہو فاطمہ کے نام پر اپنی زندگی تیاغ ہی نہیں دی تم نے پھر تم نے اپنی سگی بیٹی کو کیوں اس کا حق نہیں دیا وہ کہنے لگا تم ہو نا سمجھو یہ تمہاری بیٹی ہے تم اس کا خیال رکھتے ہو مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے میں نے کہا میں تو اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں لیکن وہ تمہارا پوچھتی ہے اسے کہہ دو کہ ماں کے ساتھ باپ بھی مر گیا یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا کئی بار میں اسے کہہ چکا تھا کہ انابیہ سے بات کیا کرو کہنے لگا کہ اگر تمہیں خرچے کا مسئلہ ہے تو میں پیسے بھیج دوں گا میں نے کہا نہیں ہے مجھے مسئلہ میرے پاس پیسے ہیں اس کی دو وقت کی روٹی مجھ پر بوجھ نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ تم سے بات کرے پتہ نہیں کیسا باپ تھا اپنی اولاد کے لیے اسے تڑپ محسوس نہیں ہوتی تھی انابیہ بلکل اویس جیسی تھی فاطمہ بھابی جیسی نہیں تھی رنگ و روپ اس نے نین نقش اس نے سب کچھ باپ کا چھرایا تھا اور اویس بلا شبہ ہینڈسم اور خوبصورت نوجوانوں میں شمار ہوتا تھا فاطمہ بھابی بھی خوبصورت تھی لیکن اویس کو دیکھ کر تو لڑکیاں پلٹ کر اسے واپس دیکھتی تھی میں انابیہ کو اویس کی تصویریں اپنے موبائل میں دکھایا کرتا تھا اسے بتاتا تھا کہ یہ ہے تمہارا باپ لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ اس کی تصویریں دیکھ کر کوئی خوشی کا اظہار نہیں کرتی تھی نہ ہی کبھی اس نے یہ کہا کہ مجھے اپنے سگے باپ سے بات کرنی ہے فادی میرے لیے آپ سب کچھ ہو مجھے کسی اور رشتے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی شاید یہ سچ بھی تھا اس کی خاطر میں نے قربانیاں بھی تو بہت دین تھی میری عمر 35 سال کی ہو گئی تھی سوچ رہا تھا کہ انابیہ اس قابل ہو چکی ہے کہ اپنا آپ سنبھال سکتی ہے مجھے اپنی شادی کے بارے میں بھی سوچنا جائیے میری آفس کی ایک کولیک تھی جو 27-28 سال کی تھی لیکن کافی اچھی لڑکی تھی پچھلے تین سال سے میں اس کو جانتا تھا مجھے لگتا تھا کہ اسے انابیہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لیے سوچا کہ اسی سے شادی کر لیتا ہوں میری اس سے کوئی دلی وابستگی نہیں تھی لیکن ایک اچھی لڑکی تھی ایک گھنٹے بعد انابیہ میرے کمرے میں آئی تو میری سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا بہت خوش تھی ٹری بھر کر میرے لیے لائی تھی پیزا تھا میکرونی تھی سب کچھ اس نے باہر سے آرڈر کیا تھا میں نے کہا تم نے اتنی زہمت کیوں کی گڑیا میں کھا لیتا تم بس اپنی دوستوں کے ساتھ جا کر انجوائے کرو کہنے لگی وہ تو جا چکی ہیں اپنے گھر ٹری میرے سامنے رکھ کر خود بھی بیٹھ گئی کہنے لگی آپ نے مجھے بتایا نہیں میں کیسی لگ رہی ہوں میں نے کہا تم شہزادی لگ رہی ہو بہت پیاری لگ رہی ہو اتنی پیاری کہ میں نظر بھر کر تمہیں دیکھ بھی نہیں رہا کہ کہیں تمہیں میری نظر نہ لگ جائے میری تعریف پر وہ ہسنے لگی کہا کیوں نہیں لگ سکتی ماں باپ کی نظر تو اولاد کو سب سے پہلے لگتی ہے یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے رخصار پر فرحت محبت سے ذرا سی تھپکی لگائی یہ سن کر وہ بے ساختہ بولی آپ میرے باپ نہیں ہے فادی بس آپ فادی ہیں پتہ نہیں کیوں لیکن اس کا یہ کہنا مجھے برا سا لگا تھا میں نے اسے ہمیشہ اپنی بیٹی ہی تو سمجھ کر پالا تھا میں نے کہا ایک ہی بات ہے فادی مطلب فادر میری بات سن کر کہنے لگی نہیں فادی مطلب فرحاد بہرحال اس نے خود ہی بات بدل دی کہنے لگی کہ میں نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کھایا مجھے جلدی سے پیزا کھلائیں میں نے اسے دور کر کے دیکھا تھا میں نے کہا بس بھی کر تو اتنی بڑی ہو گئی ہے ادھر آو ذرا میں بیٹ سے کھڑا ہو گیا اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اسے لے کر اپنے ساتھ اسے کھڑا کیا میں نے کہا دیکھ رہی ہو میرے کندے سے اونچی ہو ابھی بھی میں تمہیں کھلاؤں کب صدر ہوگی لڑکی میں نے پیار سے اس کے ہاتھ کو دبا کر پوچھا تھا میری طرف دیکھ کر کہنے لگی کبھی بھی نہیں ساری زندگی آپ کے ہاتھ سے کھاؤں گی آپ کی پسند کا پہنوں گی اس کی بات سن کر میں کھل کھلا کر ہنسنے لگا میں نے کہا ساری زندگی تم میرے ساتھ تھوڑی رہوگی پگلی کہیں کی یہ کہہ کر میں نے اس کو دوبارہ سے بیڈ پر اپنے سامنے بٹھا لیا پھر پیزے کو کاٹ کر فورک کی مدد سے اس کو کھلانے لگا کہنے لگی کیوں نہیں رہ سکتی میں آپ کے ساتھ میں نے کہا بیٹیاں ہمیشہ پرایا دھن ہوتی ہیں میری بات سن کر کہنے لگی جس کی میں بیٹی ہوں نا اس نے تو مجھے بہت ہی پہلے پرایا کر دیا تھا تب ہی پرایا کر دیا تھا جب میں بہت چھوٹی تھی یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اچکا سا لگا تھا میں تو آج تک یہی سمجھتا آیا تھا کہ انابیا کو بھی عویس کی پرواہ نہیں ہے لیکن آج اسے سسکیاں بھر کے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا میں اس کے پاس آ گیا میں نے کہا گڑیاں میں ہوں نا وہ بیٹ سے کھڑے ہو کر میرے سینے کے ساتھ لگ گئی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہنے لگی آپ ہی میرے سب کچھ ہیں میرے باپ نے تو کبھی مجھے دیکھا تھک نہیں میں نے ماں کے ساتھ باپ کو بھی کھو دیا اب میں آپ کو کبھی بھی نہیں کھونا چاہتی دوبارہ مجھ سے یہ مت کہیے گا کہ میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی یا آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے مجھے کہیں نہیں جانا مجھے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا ہے میں نے اس کے ماتھے پر بوسا دیا تھا اسے تسلی دی میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے کہیں مت جانا چلو شاباش کھانا کھاؤ لیکن اب خود کھانا پینا شروع کرتو دسویں جماعت میں آ گئی ہو آگے سے کالج بھی جانا ہے وہاں پر بھی میں تمہیں کھلانا آیا کروں گا کہنے لگی کھا لیتی ہوں تھوڑا بہت لیکن جب تک آپ کے ہاتھ سے نہیں کھاتی مجھے لگتا ہی نہیں کہ میں نے کچھ کھایا ہے وہ کھا چکی تھی میں نے سوچا کہ اب تو یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ مجھے اسے اپنی شادی کے بارے میں بتا دینا چاہیے لیکن پھر سوچا کہ پہلے نازش سے بات کر لوں اگر وہ بھی مجھ سے شادی پر راضی ہے تو پھر میں انابیہ سے بھی کہہ دوں گا اگلے روز آفس میں میں نے نازش سے بات کی تو وہ کچھ ہی دیر بعد مان گئی والدین اس کے حیات نہ تھے اپنے بھائی کے پاس رہتی تھی اور جوب کر کے اپنے اخراجات پورے کر رہے تھی کافی ڈیسنٹ سی لڑکی تھی میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں تم سے ایک نیا رشتہ بناوں مجھے تمہیں کسی سے ملوانا ہے وہ کہنے لگی کس سے میں نے کہا میری اپنی بیٹی سے میرا یہ کہنا تھا کہ وہ کچھ متضبزب سی ہوئی کہنے لگی کہ کیا آپ کی وائف مر چکی ہے میں نے کہا نہیں میری شادی نہیں ہوئی یہ سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی کہنے لگی شادی نہیں ہوئی تو بیٹی کہاں سے آ گئی میں ہسنے لگا میں نے اس کو عویس اور فاطمہ کی ساری بات بتا دی کہنے لگی کہ میں تو آپ کے ذرف کو سلام کرتی ہوں میری نظر میں تو آپ کی عزت اور کئی گناہ زیادہ بڑھ گئی ہے مجھے شروع سے ہی آپ اچھے لگتے تھے کیونکہ دوسروں سے آپ مختلف تھے لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کا ذرف اتنا آلہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے دوست کی بیٹی کی خاطر ابھی تک شادی ہی نہیں کی اور آپ اسے باپ بن کر پال رہے ہیں پھر میرا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ آپ کو مجھ سے کبھی بھی شکایت نہیں ہوگی میں بھی اسے بلکل ماں کی محبت دوں گی اسے لگے گا ہی نہیں کہ اس کے ماں باپ ہے ہی نہیں یہ سن کر میں بے تہاشا خوش ہوا تھا میں نے کہا نازش تم نے مجھے پر سکون کر دیا یقین جانو میں ابھی تک شادی اسی لئے نہیں کر پایا تھا کہ کہیں آنے والی انعابیہ کے ساتھ کچھ زیادتی نہ کرتے کہیں یہ نہ کہہ دے کہ تم کون ہوتے ہو غیر کی بیٹی پالنے والے نکالو اسے گھر سے باہر میری بات سن کر کہنے لگی کہ میں ایسا کبھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں جانتی ہوں ماں باپ کے بغیر انسان کی زندگی کیسی ہو جاتی ہے یہ کہتے ہوئے اس کی اپنی آنکھیں نم ہوئی تھی کہنے لگی میں بھائی بھابی کے ساتھ رہتی ہوں اس لئے اس بچی کا درد میں محسوس کر سکتی ہوں شاید اس کے بھائی بھابی کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا میں نے کہا تم بہت اچھی ہو میری سوچ سے زیادہ اچھی آفیس سے چھٹی کے بعد میں اسے ریسٹورنٹ میں لے گیا تھا وہیں پر میں نے اس سے بات کی تھی میں نے کہا کہ اگر تمہیں دیر نہیں ہو رہی تو کیا میرے ساتھ گھر چلو گی انابیا سے ملنے کہنے لگی ضرور کیوں نہیں میں ضرور اس سے ملوں گی میں اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے گیا گھر کے مین ڈور کی بیل پر چاکو چوبن دروازہ انابیا نے کھولا مجھے دیکھ کر مجھ پر بھڑک اٹھی کہنے لگی فادی آپ نے ٹائم دیکھا ہے ایک گھنٹا ہو گیا ہے آپ کے آفیس کو بند ہوئے میں نے آپ کے آفیس میں بھی فون کیا تھا لیکن آپ وہاں نہیں تھے میرا فون بھی اٹنڈ نہیں کیا آپ نے مجھے کسی میسج کا بھی جواب نہیں دیا کہاں تھے آپ انابیا وہیں کھڑی مجھ سے شکایتیں کر رہی تھی کہنے لگی ملازمہ بھی جا چکی تھی میں اکیلی تھی آپ کو احساس ہے اس بات کا میں نے کہا اچھا آندر تو آنے دو یہ دیکھو میرے ساتھ تم سے کون ملنے آیا ہے میرے متوجہ کروانے پر ہی اس نے نازش کی طرف دیکھا تھا نازش نے مسکراتے ہو اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا لیکن وہ کچھ دیر بس اسے دیکھتی ہی رہی میں نے کہا نابیا نازش کے ساتھ ہینڈ شک کرو میری بات سن کر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا میں نازش کو لے کر اندر آ گیا نازش اس سے بات کرنے لگی خیر خیریت پوچھنے کے بعد کہنے لگی کہ وہ کونسی کلاس میں پڑھتی ہے وہ بڑا روکھا سوکھا سا اس کو جواب دے رہی تھی بار بار مجھے سوالیا نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے یہ پوچھنا چاہ رہی ہو کہ یہ لڑکی کون ہے میں نے کہا تم لوگ مل کر باتیں کرو میں تم لوگوں کے لئے چائے بنا کر لاتا ہوں نازش کہنے لگی نہیں نہیں آپ کیوں بنائیں گے فرہاد میں بنا لیتی ہوں چائے آپ مجھے کچن بتا دیں آج میرے ہاتھ کی چائے آپ دونوں بھی ہیں شاید نازش کی ایسی بے تکلفی وہ کہنے لگی لیکن میں تمہاری دوست بننا چاہتے ہوں اسی لئے بنا دوں گی کہنے لگی مجھے کسی دوست کی ضرورت نہیں ہے فادی ہے نا میرا سب کچھ میرے دوست بھی وہی ہے میں ان سے ہر بات شیئر کرتی ہوں مجھے کسی اور دوست کی ضرورت نہیں ہے انابیا کے اس طرح کے جواب پر مجھے برا سا لگا تھا انابیا گڑیا یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا نازش تم سے دوستی کرنا چاہتی ہے تو تمہیں دوستی کرنی چاہیے تمہارے سکول کی بھی تو دوستیں ہیں نا میری بات سن کر وہ چپسی ہو گئی میں نے کہا تم دونوں آپس میں باتیں کرو میں خود بناتا ہوں چائے اور یقین جانو بہت مزے کی بناتا ہوں بلکہ چائے کیا میں بہت کچھ بنانا جانتا ہوں یہ جو لڑکی ہے نا اسے تو چائے تک نہیں بنانی آتی اتنی بڑی ہو گئی ہے لیکن سب کچھ میرے ہاتھ سے ہی بنوا کے کھاتی پیتی ہے میں نے پیار سے کہا تھا نازش ہسنے لگی لیکن انابیہ کے چہرے پر ایک مسکراہت تک نہیں آئے تھی چائے پینے کے بعد میں نازش کو چھوڑنے اس کے گھر جانے لگا تو انابیہ سے کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ آ جائے کیونکہ وہ اکیلی تھی ملازمہ جا چکی تھی لیکن گاڑی میں بیٹھتے وقت جب نازش فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے لگی تو اس نے فوراں اسے ٹوک دیا کہنے لگی یہ میری جگہ ہے آپ پلیز پیچھے جا کر بیٹھ رہا ہے اس کا لہجہ بڑا سخت تھا میں نے کہا نابیہ بری بات بیٹا آپ پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ وہ آپ سے بڑی ہے انہیں آگے بیٹھنا چاہیے کہنے لگی لیکن یہ میری جگہ ہے اور میں اپنی جگہ کبھی بھی کسی کو نہیں دوں گی یہ کہہ کر وہ بڑے آرام سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی نازش کہنے لگی فرہاد کوئی بات نہیں بچی ہے میں پیچھے بیٹھ جاؤں گی وہ پیچھے بیٹھ گئی نازش بہت ہی کوپریٹیو قسم کی لڑکی تھی میں نازش کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آ گیا واپسی پر انہابیہ نے مجھ سے ایک بھی بات نہیں کی حالانکہ جب بھی وہ باہر جاتی تھی تو آئس کریم ضرور کھاتی تھی اور زد کر کے کھاتی تھی لیکن آج تو اس نے وہ بھی نہیں مانگی میں نے کہا انہابیہ آئس کریم کھاؤگی گڑیا کہنے لگی مجھے نہیں کھانی یہ لڑکی کون تھی آپ کے ساتھ کیوں آئی تھی میں نے کہا کیا ہو گیا میری کولیگ ہے کہہ رہی تھی تم سے ملنا چاہتی ہے دوستی کرنا چاہتی ہے میں لے آیا اس نے کہا آئندہ مت لائیے گا مجھے یہ بالکل پسند نہیں آئی اتنی اچھی نہیں لگی میں نے کہا آنا بری بات ہے یہ کہہ کر میں نے آئس کریم پاولر پر گاڑی کھڑی کی اور اس کی پسند کی آئس کریم کون اس کو لا کر دی تاکہ اس کا مو ٹھیک ہو جائے لیکن وہ ابھی بھی مو پھلا کر ہی بیٹھی تھی گھر جا کر میں نے اس سے وجہ پوچھی کہنے لگی بتا تو دیا مجھے وہ اچھی نہیں لگتی میں نے کہا دیکھو میری بات سنو اب تم چھوٹی نہیں ہو اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ میں تم سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہنے لگی کونسی بات میں نے کہا دیکھو آنا تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تمہارا سگا باپ نہیں ہوں کہنے لگی ہاں مجھے پتا ہے یہ کونسی نئی بات ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہیں میں نے کہا میں نے ابھی تک صرف تمہاری خاطر شادی نہیں کی تھی میرے مو سے شادی کا لفظ سن کر وہ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگی میں نے کہا مجھے نازش بہت پسند ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے شادی کر لوں دیکھو اس گھر کو ایک عورت کی ضرورت ہے جو تمہارے میرے اور اس گھر کے کام کر سکے مجھ سے اب یہ سب کام نہیں ہوتے ہیں یہ سن کر تو ایک دم اس کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑی کہنے لگی فادی شاید اسے یہ فکر ستانے لگی تھی کہ میری شادی کے بعد اس کے ساتھ کوئی برا رویہ نہ ہو یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو میں نے کہا انابیا نازش بہت اچھی لڑکی ہے وہ تمہیں کبھی بھی مجھ سے جدا کرنے کی کوشش نہیں کرے گی نہ ہی اس کا رویہ تمہارے ساتھ غلط ہوگا وہ تمہیں بالکل ماں جیسا پیار دے گی جیسے کہ میں ابھی تک چاہتا آیا ہوں تمہیں میری بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی جب اس نے میرے مو پر ہاتھ رکھ دیا میں اس سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ جیسے میں اسے باپ کی طرح چاہتا آیا ہوں نازش اسے ماں کی طرح چاہے گی لیکن اس نے تو جیسے میری بات کو پورا ہی نہیں ہونے دیا کہنے لگی شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کو اپنے آفس کی کولیگ نظر آ گئی آپ کو میں نظر نہیں آئی یہ سننا تھا کہ میرے ہوش و ہواس گم ہو کر رہ گئے میرا ہاتھ اپنے مو پر پڑا تھا کہنے لگی فادی میں آپ سے محبت کرتی ہوں بلکہ محبت نہیں عشق کرتی ہوں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی میرا تو دماغ ایسے تھا کہ سائیں سائیں کر رہا تھا یہ میں کیا سن رہا تھا کس کے مو سے سن رہا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھ سے ایسی بات کر جائے گی کہنے لگی فادی آپ مجھ سے شادی کر لیں میں نے کہا شٹ اپ جس شٹ اپ انابیا تم اپنے ہوش میں تو ہو تم جانتی ہو تو مجھ سے کیا کہہ رہی ہو پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے مجھے ابھی بھی اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا یا یوں سمجھ لیں کہ میرا دماغ اور دل اس بات پر آمادہ ہی نہیں تھا میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ انابیا میرے بارے میں یوں سوچ سکتی ہے مجھے لگا میرا سر پھٹ جائے گا ایک درد کی لہر تھی جو میرے سر میں اٹھی تھی وہ روہ جا رہی تھی کہنے لگی میں آپ کی خاطر سارے کام سیکھ لوں گی لیکن آپ اس لڑکی سے شادی نہیں کریں گے بلکہ کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کریں گے میں نے کہا کھڑی ہو نکلو یہاں سے میرے کمرے سے باہر نکلو اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اس سے کوئی بات کر سکتا کہنے لگی فادی میں آپ کے بینا نہیں رہ سکتی کیا اتنی سی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی میں اس پندرہ سالہ لڑکی سے اپنے لیے ایسے اظہار محبت کی توقع رکھ ہی نہیں سکتا تھا جسے میں نے خود پالا تھا میں نے اسے بازو سے پکڑا اور کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا وہ بار بار میرا دروازہ کھٹ کھٹا رہی تھی میں نے کہا انہ ابھی یہاں سے چلی جاؤ اور یہ بات بھی سن لو کہ میں نازش سے شادی کروں گا اور ہر صورت میں کروں گا کہنا لگی میں آپ کو ایسا کبھی بھی نہیں کرنے دوں گی آپ صرف میرے ہیں سن رہے ہیں آپ میں آپ کو کبھی کسی اور کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی میں مر جاؤں گی میں مر جاؤں گی فادی مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی سیسا پگلا کر میرے کانوں میں ڈال رہا ہے مجھے لگا کہ شاید وہ وقتی جذبات میں ہے میرے علاوہ اسے کبھی کوئی نظر ہی نہیں آیا پھر اممہ نے بھی اسے بچپن میں یہ کہہ دیا تھا کہ وہ میری بیٹی نہیں ہے میں اس کا باپ نہیں ہوں شاید اس لیے وہ مجھے کھونا نہیں چاہتی اس لیے ایسا سوچ رہی ہے میں اپنے دل کو تسلیہ دے رہا تھا یہی سوچ رہا تھا کہ اسے سمجھاؤں گا تو سمجھ جائے گی لیکن یہ میری بہت بڑی غلط فہمی تھی کیونکہ جو کچھ اس کے بعد اس لڑکی نے میرے ساتھ کیا میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہ پندرہ سالہ لڑکی میں اتنی آگ بھی ہو سکتی ہے کہ مجھ جیسے مرد کو بھی وہ پارٹ ٹو کے لیے کمنٹس میں یہ بتائیے کہ اس سٹوری آپ کو کیسی لگی اور تکے بھی لگا سکتے ہیں کہ آگے کیا ہوا ہوگا یا کیا ہونا چاہیے فرہات کو کس سے شادی کرنی چاہیے نازش سے یا انابیہ سے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا موسیقی